ویچار ہی زندگی بناتے ہیں جو سوچیں سوپ پائیں دوستوں آپ نے اوم شانتی اوم کا یہ ڈائلوگ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو ساری کائنات اسے تم سے ملانے میں لگ جاتی ہے جرور سنا ہوگا اسی کو صدھانت کے روپ میں لاؤ آف اٹریکشن کہا جاتا ہے یہ وہ صدھانت ہیں جو کہتا ہے کہ آپ کی سوچ حقیقت بنتی ہے thoughts become things for example اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو سچ مچ آپ کے پاس بہت پیسہ ہو ہی جاتا ہے یدھی آپ سوچتے ہیں کہ میں ہمیشہ گریبی میں ہی جیتا رہ جاؤں گا تو یہ بھی سچ ہو جاتا ہے شاید سننے میں عجیب لگے پر یہ ایک سارو بھومک ستھ ہے this is a universal truth یعنی ہم اپنی سوچ کے دم پر جو چاہے وہ بند سکتے ہیں اور یہ کوئی نئی خوج نہیں ہے بھگوان بودھ نے بھی کہا ہے ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہم نے آج تک کیا سوچا اس بات کا پرڑام ہے سوامی ویویکا نند جی نے بھی یہی بات ان شبدوں میں کہی ہے ہم وہ ہیں جو ہمیں ہماری سوچ نے بنایا ہے اس لیے اس بات کا دھیان رکھئے کہ آپ کیا سوچتے ہیں شبد گاؤڑ ہے ویچار رہتے ہیں وہ دور تک یاترہ کرتے ہیں پر اتنی بڑی بات کو اتنی آسانی سے مان لینا بہت کٹھن ہے آپ کے من میں اسے لے کر کئی طرح کے سوال اٹھ سکتے ہیں اور آج ہم کچھ اسی طرح کے سوالوں کا سمادھان جاننے کی کوشش کریں گے آج کا یہ لیخ اس ویسے پر زیادہ پڑھے گئے لیخوں میں سے ایک ہے The Law of Attraction کا ہندی ٹرانسلیشن اسے اسٹیو پاولینہ نے لکھا ہے The Law of Attraction آکرشن کا شدھانت The Law of Attraction یا آکرشن کا شدھانت یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں اس چیز کو آکرشت کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں آپ کی پربل سوچ حقیقت برنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی ہے ویچار تین اکشرو کا ایک چھوٹا شاہ شبد لیکن چمتکار اتنا بڑا کہ رنگ کو راجہ بنا دے اور امیر کو خودپاتھیا بھکھاری ویچار ہی وہ پاور ہے جو ہمارے جیون کو اچانک ہی چمکا دیتی ہے ویچاروں کی یہ شکتی جس سدھانت پر کام کرتی وہ ہے آکرشن کا سدھانت یعنی کی The Law of Attraction آکرشن کا سدھانت سیدھا سا ارث ہے آکرشت کرنا ارثات ہم جسے چاہے آکرشت کر سکتے ہیں اگر آپ دکھ بیماری گریبی چاہتے ہیں تو ایسے ہی ویچار سوچنا شروع کر دیجئے یقیناً مانیے آپ کو گریب بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا اس کے بھی پریت اگر آپ امیر لوگ پری سوسواست تھے خوشی چاہتے ہیں تو خوشی دھن سیحت کے ویچار سوچنا شروع کر دیجئے اور ایک بار پھر یقیناً مانیے آپ کو امیر بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا یہی آکرشن کا سدھانت ہے آپ خود سوچیں چمبک لوہے کے سوائے اور کسی کو اٹریکٹ کر سکتی ہے کیا کیا چمبک تامبہ پیتل ربر کانچ آدھی کو آکرشت کرتی ہے نہیں کیونکہ چمبک اور لوہے کی فریکنسی ایک ہے اس لیے دونوں ایک دوسرے کو آکرشت کر پاتے ہیں اسی پرکار انسان کے ویچاروں کی فریکنسی اور چاہے گئے سپنوں کی فریکنسی ایک ہو جاتی ہے تو انسان دورہ چاہی گئی سبھی چیزیں خود بخود اس کی طرف آکرشت ہو جاتی ہے آکرشن کے سدھانت کے موٹے چھوٹے اداہرن ہم منزانے میں روز دیکھتے ہیں لیکن کبھی گوھر نہیں کرتے یاد کیجئے آپ کافی دنوں سے اپنے کسی نجدی کی رشتیدار سے فون پر بات کرنے کی سوچ رہے ہیں لیکن کسی کارنوز کال نہیں لگا پا رہے ہیں اور اچانک ہی دوسرے دن اسی رشتیدار کا فون آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کو کوئی گانا یاد آ گیا آپ صبح سے اسی گانے کو گنگنائے جا رہے ہیں سام کو جب ایف ایم شروع کرتے ہیں تو وہی گانا بج رہا ہوتا ہے آپ اپنے لئے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں لیکن کسی کارنوز نہیں خرید پا رہے ہیں اور آپ کی برث ڈے یا اوکیشن پر وہی چیز آپ کو گفٹ میں مل جاتی ہے آپ اپنے کسی پرانے فرینڈ کو یاد کر رہے ہیں جس سے آپ کا اب کونٹیکٹ نہیں ہے اور کچھ ہی دینوں میں وہ آپ کو فیس بک پر مل جاتا ہے آپ پریچھا میں اسی پرسنٹ کو لکش مان کر پڑھائی کر رہے ہیں اور ریجلٹ میں آپ کے اتنے پردشت بن جاتے ہیں یہ سب گھٹنائے لاؤ آف اٹریکشن کے کارڑ ہی ہوئی اس کے ملنے کی امید بنائے رکھی اور کچھ ہی دینوں میں وہ ہمارے سامنے آگئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم منچاہی چیز اس صدحاند کے دوران کیسے اور کتنے سمع میں پاسکتے ہیں اس کے جواب ویڈیو میں آگے ملیں گے کیسے پائیں برمہانڈ یعنی کی یونیورس آپ کی سیوہ میں سدا سے کھڑا ہے وہ سنسار کو آپ کے ایکارڈنگلی چینج بھی دینے سے شروعات کرنے ہوتی ہے مکھے تک آکرشن کا سدھانت مانگنے اور بیسواس کرنے پر آدھاری تھے لیکن اس کی پوری پرکریہ کچھ اس طریقے سے ہے ویڈیو میں بتا رہے ہیں بس آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیے پہلا اچھا بتائیں سروپرطم اس برمہانڈ کو اپنی اچھا بتائیں اسے کہیں کہ مجھے یہ چاہیے جیسے کہ پرموشن پیسے گاڑی اچھی ویوی یا اچھا پتی یا پرکشہ میں سفلتا کچھ بھی anything یہ آپ پر بھی نربھر ہے جو بھی چاہتے ہیں دل کھول کر بتا دیں دوسرا ویسواس کریں آپ نے جو بھی چاہا ہے اس پر بیسواس کریں کہ وہ آپ کو ضرور ملے گا من میں ایک پل بھی شنکہ نہیں آنی چاہیے آپ کو ہر پل بیسواس سے لبریز رہنا ہے بی کون فی ڈیٹ آپ کی بیچار آپ کی من چاہی چیز کو تب ہی آخر ستھ کر پائیں گے جب آپ اس پر پور روپ سے ویلیو کریں گے مطلب کی آپ کے بولنے اٹھنے چلنے بیوہار سب میں وہ بیسواس جھلک نا چاہیے کہ آپ نے جو مانگا تھا وہ آپ کی اور کھینچا چلا آ رہا ہے رات کو سونے کے سمیں دن میں آرام کے وقت اس چیز کو پانے کے سپنے دیکھیں اور خوشی محسوس کریں کہ جیسے وہ آپ کو مل گئی ہے اپنے برمہان سے مانگا کہ مجھے کار چاہیے آپ کے بیوہار یا بیسواس میں تو کہی یہ بات دکھ ہی نہیں رہی ہے تو برمہان اسے ایک بوگس انٹری مان کر اس اچھا کو ریجکٹ کر دے اس لیے یہ چاہیے کہ آپ اپنے من میں من چاہی کار کی ڈیزائن کے بیچار لائیں کار کا کلر سوچیں کار آنے کے بعد کہاں گھومنے چاہیں گی یہ سوچیں اور بہت کچھ جو آپ خوشی خوشی امیزن کر سکتے ہیں میرے لیے اس نے ہر پل کام کیا ہے میں جب بہرہمی میں 85% بنانے چاہیں تو میں نے 24% بنانے جاب کی اچھا جت آئی تو تین مہینوں کے بھیتر میری نوکری لگ گئی میں نے اپنے آپ کو سکسیسفل پویٹ بنانے کا ڈریم دیکھا ہے تو اس دیسہ میں بھی کم سمیہ میں کافی آگے بڑھ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ زدھانت کام کرتا ہے جیسے گروتو آکرشن کا نیم یونی ورسل لاؤ گریویٹیشن کام کرتا ہے ٹھیک اسی سٹی اکتہ سے یہ بھی نیم کام کرتا ہے تیسرا ہے کام کرتے جائیں اپنے آکرشن کے نیم کے تحت برہم سے کچھ مانگ لیا ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے یا سوتے سوتے اس کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو کیا یہ نیم کام کرے گا نہیں law of attraction میں آپ دوارہ چاہی گئی چیز آپ کی اور کھچی ہوئی آتی ہے لیکن ساتھ میں آپ کو بھی کچھ قدم کیٹر بن پاؤگے جی بلکل نہیں میں سکسسفل poet and writer بن دیکھا ہے اگر میں لکھوں گی ہی نہیں تو کیا یہ حقیقت ہو جائے گا اگزام میں ٹاپ کرنے کا سپنا دیکھ اور پڑھے ہی نہیں تو پاس بھی نہیں ہو پاؤگے اس لیے آپ نے جو بھی imagine کیا ہے پانے کی دیسہ میں اپنی طرف سے بھی کوش کرتے جائیے ساتھ ہی ساتھ اپنی محنت سے خوش ہو کر اپنے من میں یہ بیچار جماتے جائیے کہ آپ کی من چاہی چیز wishes dream آپ کی اور خیچی چلی آ رہی ہے برہ جب آپ کو تن اور من چیز کی پرت بیا کل یعنی کی attract دیکھے گا تو سوائم اسے بھی آپ کی من چاہی چیز دیکھنے کے لئے بات ہو نمبر چوتھا پائے اوپر کے تین شٹیج آپ لگن honestly اور بشواص کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں تو اس point میں صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ دیر سویر آپ اپنے لکش کو پانے والے ہیں کتنے سمیے میں لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کتنے سمیے میں یا آپ پر نیر بھر کرتا ہے کہ کتنے سمیے میں آپ اپنی من چاہی چیز پالیں جب آپ آکارشن کے صدحانت کو اپنی اچھا پوری کرنے کے لئے کہتے ہیں تو اس پر فورا پرتکریا یعنی کی ایکشن شروع ہو جاتی ہے لیکن جب تک آپ کے ویچار اس من چاہی چیز کو پانے کی اس چیز میں نہیں آجاتے تب تک وہ آپ کو نہیں ملتی برحم ہان آپ کی اچھا اس پانے کی آپ کی للک آپ کے ویچار امیجنیشن اینڈ ڈریم کی فریقیونسی آدھی کو دیکھ کر یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کی من چاہی چیز آپ کو کب ملنی ہے آپ اپنے بیچاروں میں شکتی پیدا کر تین سال سے لے تین منٹ میں law of attraction کا successfully use کر سکتے ہیں آکرسن کا نیم آدھونی دین نہیں یہ ورسوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے کئی پوروز اس کی طاقت کو جانتے اور پہچانتے ہی نہیں بلکہ اپناتے بھی تھے آکرسن کے نیم اور کلپنا کے حقیقت بننے کے بارے میں انہیں پوری جانکاری تھی تو دوستو اگر آپ لائف میں سکسز ہونا چاہتے ہیں